بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ حضرات محترم اس وقت ہم جو یہاں جمع ہیں جیسے ابھی آپ نے سنا ہمارے والد ماجد حضرت مولانا منظور حمد چنیوٹی حضرت مولانا زیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ مرشد حضرت مولانا عبدالفید مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی بنیادی کوشیں تھیں وہ آج ہمارے ورڈ کے امیری ڈاکٹر سعید انعیت اللہ صاحب ابھی آپ نے ہمارے ورڈ کے سیکٹری جنرل ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب کا بیان سنا تو یہ ایک جہد مسلسل ہے جو ہم لے کر یہاں تک پہنچیں یہ آج آپ کو مختلف میڈیا کے جو کیمرے نظر آ رہے ہیں یہاں ہمارے پنجاب کا اور اسی طریقے سے آور لارڈ پرافٹ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے تیسرا موضانا منظور چنیوٹی کے نام سے تو یہ ہمارے شیخ حضرت مونہ عبدالعفید مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آج سے پندرہ سال پہلے کوشش کی تھی کہ ختم نبوت کی آواز کو اس میڈیا کے ذریعے سے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو اس کے ذریعے سے اس کو آگے جو ہے وہ پہنچایا جائے چنانچہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ذریعے سے ساؤت افریقہ کی کانفرنس ہے ہانگ کانگ کی کانفرنس ہے پاکستان میں سرگودہ لاہور چنیوٹ چناب نگر پشاور اور یہاں کی جو کانفرنس ہیں ہمارے ختم نبوت مومیٹ کے میڈیا نے اس کو دنیا تک جہاں وہ نشر کیا ہے ایسے ہی پرنٹ میڈیا میں ہمارے جماعت کا انوار ختم نبوت رسالہ اور ہمارے قاری شبیر احمد صاحب کا صدای ختم نبوت رسالہ ایسے قاری محمد رفیق صاحب نے آپ کو بتایا ختم نبوت ڈائری یہ ساری چیزیں جو ہیں الحمدللہ حضرت مولانا ہمارے شیخ مرشد حضرت شیخ عبدالعفید مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ہم تو بھئی اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں اپنے شیخ کی یاد نے ہم نے اپنے پوتے کا نام بھی عبدالعفید رکھا ہے انشاءاللہ ہم ان کی لاج رکھیں گے ان کے نام کی بھی تو ہمارے مختلف یونٹ جو ہیں مختلف صوبوں میں ابھی آپ نے گلگت بلتستان کے احوال سنیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور جو جو ٹیمیں یہاں آئی ہیں میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ سال کی کانفرنس میں ہمارے جو میڈیا یہ سیل ہے انشاءاللہ ہم ایسے ہی ان کو وہ تعریفی جو ہے شیلڈیں ان کی خدمت میں بھی پیش میں کروں گا ہمارے لئے یہ بڑی سعادت ہوگی حضرات محترم آپ سنتے آئے ہیں فتح مبالہ کانفرنس تو فتح مبالہ کیا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ مرزہ دجال جو جادوگر ہوتے ہیں جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے پاس لفاظ ہی ہوتی ہے اور چند ٹوٹکے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من شمس ہے قرآن و حدیث اور اجماع امت اس پر متفق ہے یہ سارے دلائل کہ حضور علیہ السلام اللہ کے سچے اور آخر نبی ہیں وہ آپ کے بعد ہر قسم کی نبوہت کا دروازہ باندھائے لیکن برطانیہ کا انگریز جو جس نے ہندوستان میں قدم رکھا اپنے قدم کو مضبوط کرنے کے لئے اس نے یہ ایک ڈھانگ رچایا مرزہ قادیانی کو مجبور کیا کہ وہ مہدی مسیح معود ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مختلف چالے چلتا تھا جیسے ہمارے پیش رو مولانا طیب سلیم صاحب وہ فرما رہے تھے کہ سامنے وہ کیا تھا فرعون اس کے کتنے جادوگار تھے وہ مقابلے میں ایک موسیٰ علیہ السلام تھے تو یہ حق اور باطل کا مقابلہ جو ہے وہ چلا آیا ہے یہاں بھی قادیانی جب جناب نگر ہندوستان سے فرار کی راہ اختیار کر کہ یہاں پہنچے ہمارے پڑوس میں دریائے چناب کے پار تو انہوں نے پھر وہ شرارتیں شروع کی کہ ہم سچے لوگ ہیں آؤ ہمارے ساتھ کرو مقابلہ تو چھے جنوری انیس سو چھپن کو ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد جنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے وہ مرزا بشیر الدین اس زمانے میں خلیفہ ہوا کرتا تھا اپنی جماعت کا اس کو لیٹر خط لک ایک رجیسٹری خط لکھا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے باپ کو اس کے تمام دعاوی میں جھوٹا سمجھتا ہوں اب مناظرہ نہیں کریں گے مبالہ کریں گے مبالہ کمان ہے زور سے گڑ گڑا کر رو کر اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ جو جھوٹا فریق ہے اس پر لانت کر دے اور جو صحیح فریق ہے اس کو سچا فریق ہے اس کو سرخروع کر دے لمبی کہانی ہے چلتی رہی تو آخر میں قادیانیوں نے ایک اعتراض کیا کہ مولانا چنیورٹی تو ایک مسجد کے خطیب ہیں جبکہ مرزا بشیر الدین تو پوری عالمی جماعت کا امیرہ یہ آپس میں موازنہ کیا ہے حالانکہ یہ ان کا اعتراض بھی غلط تھا جب ابھی آپ نے وہ نجران کے عیسائیوں کی بات سنی تو وہ جب حضور علیہ السلام سے انہوں نے ٹکراؤ کی ٹکراؤ کی کوشش کی تو اللہ پاک نے فوری حکم فرمایا قل آپ کہہ دیں تعالو آجاؤ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں نہ دو ابنا آنا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں وابناکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ونساء آنا ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں تم اپنی بیویوں کو بلاؤ وانفوس آنا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وانفوسکم آؤ تو تم بھی اپنے آپ کو پیش کرو سم من اب تہل پھر ہم اللہ کے حضور رو کر گر گرا کر دعا کریں گے کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تو لانت کر دے تو جب حضور علیہ السلام کو حکم ہوا تھا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا قادیان ان سے عیسائیوں سے کہ میرا ہم پلہ میرا ہم مرتبہ کو بندہ تلاش کر کے لے آؤ جب حق کو ثابت کرنا ہے باطل کو مٹانا ہے دشمن اس درجے کا ہو اس کے سامنے ڈٹھ گیانا چاہیے یہی این ایمان ہے اور یقیناً جوٹا آدمی وہ کبھی وہ میدان مبالا میں نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی رسمی ایسی بتائی ہے کہ جھوٹوں کی جد اور جھوٹوں کی نسل کو اللہ تعالیٰ تباہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جھوٹا خود ختم ہو اس کی بیوی ختم ہو جائے جب بیوی نہیں رہے گی تو اولاد کہاں سے آئے گی اور بیٹے ختم ہو جائیں تاکہ تمہاری نسل ہی نہ چلے تو اتنا بڑا جو چیلنگ کرتا ہے اتنا بڑا چیلنگ مبالا میں آتے ہیں چنانچہ تمام شرائط تاکرتے ہوئے چھپیس پروری انیس سو ترے سر کو مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قدریاء چناب کو پانی کے اندر سے عبور کر کے جتنا بھی وہ تھا کیونکہ پھلوں کے اوپر وہ قادیانیوں نے پیرا لگوا دیا تھا دفعہ ایک سو چوالیس لگ گئی تھی مولانا چنیوٹی اپنے رفاقہ کو لے کر وہاں پہنچے اور صبح سے لے کر اثر تک ان کو ہلکار ترہے مرزا بشیر الدین یا اس کا کوئی ماننے والا اس نے ہمت جورت نہ کی بلکہ مولانا نے وہاں پر دعا کی اور مولانا کی دعا کے دو سال بعد وہ مرزا بشیر الدین واصل جہنم ہوا اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا تھا مرزا ناصر آمن اس کو کہا کہ تمہارے باپ کو بھی للکارہ تھا کہ اگر تم اپنے باپ مرزا غلام قادیانی کو اس کے دعوائے نبوت رہیں گے تمہارا باپ نہیں آیا تو اس کو مرزا ناصر کو کہا آؤ ہمت ہے تو آجاؤ مگر اس کو بھی ہمت نہ ہوئی اور وہ بھی انیس سو دیاسی میں واصل جہنم ہوا پھر اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی تھا مرزا طاہر آمن اس کو للکارہ لیکن جیسے آپ کادیانیت ایسا زبردست آرڈیننس نافذ کیا کہ کادیانیوں کے اوپر ان کے اپنے مذہب کی تبلیغ زبانی طور پر تحریری طور پر اشارت کنایت کسی طریقے سے ان کو اجادت نہیں تھی اور ان کو ڈر تھا کہ اگر مرزا وہ طاہر یہاں رہتا تو اس نے بک بک کرنی تھی اور پھر اس نے تین سالوں کے جیل میں جانا تھا اس نے راہ فرار میں ہی آفیت سمجھی اس کے بعد اب ان کا بتیجہ ہے مرزا مسرور جن کے یہ رضائی بتیجے بھائی شمس دین ساب بیٹھیں انشاءاللہ اس کے تابوت میں آخری میخ جا وہ ٹھونکیں گے ٹھوسیں گے اور مرزا مسرور وہ میرے ہی ایک مقدمے کا مفرور مرزم ہے ہم اس کو مولانا چنیوٹری کے بعد سے لے کر آج تک ہم اس کو دعوت مبالا دیتے آئے ہیں اس وقت الحمدللہ میں موجود ہوں میرے دو تین بیٹے موجود ہیں میرے تین وں بھائیوں کی اولاد یہاں پر موجود ہے اور میرے بیٹے کا بیٹا تین نسلیں ہم یہاں پر موجود ہیں میں ان سارے علماء کی گواہی میں گزارش کروں گا یہ کھڑے ہو جائیں ان کی تائید ہوگی میرے پوش پر ماشاء اللہ یہ ہمارا عبدالعفیز ہے میرا پوتا الحمدللہ یہ میرا بیٹا یہ ان کا بیٹا یہ میرا بیٹا یہ بھائی بدر عالم کے بیٹے بھائی عدیز کے الحمدللہ مولانا منظور آمد چنیوٹی کی زندہ اولاد اور ان کے پوتے ان کے پڑ پوتے الحمدللہ آئی موجود ہیں میں ان سارے علماء کو اپنی پوش پر کھڑا کر کے اس سب سے بڑا گوا ماشاءاللہ بستتا فی العلم والجس وہ مرز مسرور کا ہر مہدان میں مقابلہ کریں گے مرز مسرور میں ان سارے علماء کے اپنی تین پشتوں کی گوائی لے کر میری یہ کل کائنات ہے میری اولاد میرے بھائیوں کی اولاد اور میری اولاد کی اولاد میں ان کو اپنی کل کائنات کو لے کر آپ کو گوا بنا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہوں کہ میں آمنہ قلال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا سچا اور آخری نبی مانتا ہوں آپ کے بات مسلمہ قذاب ہو مسلمہ پنجاب ہو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا قذاب ہوگا اور مرزا قادیانی جس کو ساتھ سال سے لنکارہ جا رہا ہے اس کی ذریعیت کو ان سب کو سنانا چاہتا ہوں ہم اللہ پاک حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے آپ کے بعد نبوت کا کوئی بھی دعویدار ہوگا وہ جھوٹا ہوگا ہم اپنے اس عقیدے پر قائم دائم ہیں قادیانی اگر تمہارے اندر حیاء کی کوئی رتی ہے اور اپنے آپ کو تم سچے نبی کا مانتے ہو اپنا اپنا پیروکار آپ اپنے آپ کو ان کا پیروکار مانتے ہو تو ہم یہ تین نسل مولانا منظور آمد چنیوٹی کی تین نسل اس وقت موجود ہیں آؤ اللہ سے فیصلہ کر وائلے تھے ہم بھاگنے والے نہیں ہیں چار پانچ کلومیٹر ہے یہاں سے چناب مگر کوئی دور نہیں ہے مرزو مسرور کی فیملی یہاں پر موجود ہے اس کے ماننے والے اور اس کے اوپر اٹھانے والے موجود ہیں آپ اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہم دونوں فریقوں میں جو سچا ہے اس کو باقی رکھ دو اور جو چھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دو انشاء اللہ جیسے اب رات ہے دن نہیں ہے جب سورج نکلا ہوتا ہے تو رات نہیں ہوتی جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ہمیں یقین ہے جیسے زمین و آسمان اللہ کے مخلوق ہونے پر ہمیں یقین ہے ایسے ہمیں یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا مزہ قادیانی اپنے تمام دعاوی میں جھوٹا ہے اگر تم حق پر ہو آؤ دعا کر لیتے ہیں اگر ہم جھوٹے ہوئے ہماری ساری نسلیں تباہ ہو جائیں گی قادیانی اگر تمہارے اندر خیرت ہے اور تم ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہو تو میں کھلے دل سے تمہیں دعوت دیتا ہوں آؤ اللہ سے سامنے دعا کر لیتے اللہ پاک فیصلہ کر دیں گے ہم تمہارے سچے خیر خواہ ہیں تمام دلائل کے راستے تمہارے اوپر پورے ہو چکے اور اتمام حجت ہو چکی اب لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو اپنی اقبت سوارو ورنہ منظور آمد چنیوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ نسلی اور نسلی اور روحانی اولاد انشاءاللہ تمہارا تعاقب کرتی رہے گی ہمیں یقین ہے کہ تم چھوٹے ہو چھوٹا کبھی میدان میں نہیں آسکتا آئی سے ساتھ ساتھ تمہیں للکارہ جا رہا ہے اگر حمد ہے تو آؤ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اور تم ہماری للکار کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر یہی ہے کہ توبہ طائب ہو کر مسلمان ہو جاؤ بہت نرمان موسیقی